اسلام علیکم فرینڈز امید کرتا ہوں آپ سب دوست خیر و آفیت سے ہوں گے ویلیج فارمنگ پیکے میں خوش آمدید اور حاضر ہوں جی ایک نئے اپیسوڈ کے ساتھ تو دوستو یہ آج آپ میں ماشاءاللہ میرے آشاللہ بریڈرز کو دیکھ رہے ہیں یہ وہی بریڈر ہیں ماشاءاللہ تیار ہوئے جو میں پچھلی ویڈیو اپلوڈ کرتا رہا ہوں اور ان کو ایک دن سے میں نے جو ہے وہ پالا ہے اور ماشاءاللہ آپ کے سامنے جی یہ اس وقت جو ہے وہ انڈا انہوں نے سٹارٹ کر دیا ہے اور اس وقت جی یہ ماشاءاللہ سیونٹی پرسنٹ ان کے پروڈکشن آ رہی ہے سیونٹی پرسنٹ سے زیادہ ہی ہے اچھا تو دوستو یہ اس وقت شام کا ٹائم ہے اور میں ان کو یہ فیڈ ڈال چکا ہوں یہ فیڈ اس وقت کھا رہے ہیں ماشاءاللہ فولی ایکٹیو اور ہیلڈی چکا یہ والے میرے بریڈرز ہیں آپ یہ ماشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں پیورٹی ان کی جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی بلکل کسی قسم کی کوئی میکسنگ نہیں ہے الحمدللہ بہت اچھی بریڈ ہے یہ والی اور اس وقت جو ہے جو وہ سیونٹی پرسنٹ سے زیادہ مجھے اس وقت جو ہے ان کی پروڈکشن مل رہی ہے ایگز کی یہ دے رہے ہیں اور یہ آج کافی دنوں کے بعد میں ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں تو سوچا آپ سے جو ہے وہ میں ویڈیو شیئر کرتا ہوں اور آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں اچھا دوستو آج ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آج ہم بات کریں گے ایزائیٹیز ایزائیٹیز کیا ان کی بیماری ہے اور یہ کیوں ہوتی ہے اور اس کی علامات کیا ہیں اور یہ کیا جان لیوہ بیماری ہے اور یہ کہ اس کا علاج کیا ہے اور یہ کس وجہ سے ہوتی ہے یہ ایزائیٹیز کی جو بیماری ہے بیسیکلی اس کا مطلب ہے کہ جو پیٹ میں پانی بھر جاتا ہے جیسے کہ اکثر انسانوں کے پیٹ میں بھی جیسے پانی پڑ جاتا ہے ویسے ہی ایزائیٹیز یہ ان پرندوں میں بھی ہوتی ہے مرگیوں میں خاص کر اور ان کے جو ہے پیٹ میں پانی پڑ جاتا ہے جس کا علاج ممکن ہے لیکن اگر علاج اس کا بروقت نہ کیا جائے تو خدا نہ خاصہ یہ بیماری جو ہے یہ جان لیوہ بھی ہو سکتی ہے اور ایک بڑے نقصان کا سبب بن سکتی ہے لیکن یہ ایزائیٹیز کی جو بیماری ہے یہ ہوتی کیسے ہے اس کی کیا وجوہات ہیں آج ہم اس پر بات کریں گے تو دوستو ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو ایزائیٹیز کی بیماری ہے یہ بسیکلی جو ان کے پیٹ میں پانی بھر جاتا ہے اور میں آپ کو اس کا ایک چھوٹا سا نمونہ بھی میں بھی آپ کو اس کا دکھاؤں گا اور وہ ایزائیٹیز کی بیماری میں اگر آپ کے بڑ کے پیٹ میں پانی بھر گیا ہے تو اس کو خارج کیسے کیا جاتا ہے یہ بھی انشاءاللہ آج کی ساری ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ یہ باتیں شیئر کروں گا اور آپ کو پریکٹیکلی یہ کام کر کے بھی دکھاؤں گا اچھا دوستو ایزائیٹیز کی جو بیماری ہے پانی جو بھر جاتا ہے اس کے پیٹ میں اس کا سب سے پہلی وجہ تو یہ آ جاتی ہے آپ کی اپنی منیجمنٹ پر اگر تو آپ کی منیجمنٹ خراب ہے اور آپ کا جو شیڈ کے نیچے جو ان کی بچھالی ہے جو ان کا نیچے برادہ اب ان کے نیچے فرش ہے جو ان کا بچھونا ہے اگر تو وہ گیلا ہے ہر وقت گیلا ہے اسے ایک تو پاکسی کی بیماری پیدا ہوتی ہے اور دوسرے نمبر پر جو ہے وہ امونیا گیس جو اس میں یہ بیٹھیں وغیرہ کرتے ہیں تو وہ بیٹھوں کی جو گیس وغیرہ اندر بنتی ہے اکثر فارم میں آپ نے محسوس کرتے ہیں امونیا گیس جو بن جاتی ہے جس کی وجہ سے آنکھوں میں اور سانس لینے کی بیماریاں بھی مرگیوں میں پیدا ہوتی ہیں اور جب ہم شیڈ میں داخل ہوتے ہیں تو ہماری آنکھوں میں جلن محسوس ہوتی ہے تو شیڈ کا بند ہونا ہوا کی کروسنگ نہ ہونا زیادہ تر اور اس کے بعد جو ہے جی امونیا گیس کا شیڈ کے اندر رہنا اور بچھونا جو ہے ان کی جو بچھالی ہے وہ ہر وقت گھلی رہنا اس وجہ سے جو ہے جی ان کی یہ آپ کی منیجمنٹ کی غلطی کی وجہ سے محسوس کی بیماری جو ہے وہ ہو جاتی ہے لیکن اس آنکھ کی یہ پانی جو ان کے پیٹ میں بھر جاتا ہے یہ اگر یہ آپ کی منیجمنٹ میں کسی قسم کی کوئیں کمی باشی ہے تو اس کی وجہ سے جو ہے یہ آپ کے سارے فلاغ میں یہ بیماری آ سکتی ہے لیکن اگر یہ آپ کے فلاغ میں یہ بیماری صرف ایک آدھے برڈ کو ہے صرف ایک یا دو برڈ ہیں جس کے پیٹ میں پانی پڑ جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو منیجمنٹ ٹھیک ہے لیکن جو برڈز کو آپ کے بیماری ہوئی ہے یہ والی آئی ہے تو یہ اس کے ماں باپ کی طرف سے اس کو بیماری یہ چکس میں آ جاتی ہے تو وہ بڑا ہو کر جب وہ بریڈر بن جاتا ہے یا بڑا چوزہ ہو جاتا ہے تو وہ بڑی ایج میں آ کے اس کے پیٹ میں پانی پڑ جاتا ہے الحمدللہ میرے یہ سارے برڈز آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت ویڈیو میں آپ کے سامنے ہیں شیئر میں کر رہا ہوں آپ لوگوں سے یہ دیکھ رہا ہے کہ سارے الحمدللہ بلکل صحت مند ہیں تندرست ہیں لیکن ایک میرے پاس برڈز ایسا ہے جس کو اس وقت یہ بیماری ہے اور اس کے پیٹ میں مرگی کے پانی پڑا ہو گا ہے تو میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس کی کنڈیشنز کیا ہے اور اس کے جو اس وقت سامت اس کی کیسی ہو گئی ہے اور اس کا علاج کیا ہے اور اس پانی کو خارج کیا کیا جاتا ہے یہ میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں سارے اس ویڈیو میں تو ویڈیو کو جو ہے یہ سب چیزیں شیئر کرنے سے پہلے یہ سب چیزیں دکھانے سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کو مل سکے اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر دیا کریں اس سے جو ہے وہ آپ کے لائک اور شیئر سے اور آپ کے کمنٹ سے جو کافی حوصلہ بزائی ہوتی ہے اور جو ہے وہ اس طرح سے پھر اور رہنمائی ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پھر حوصلہ بھی بڑھتا ہے اور اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ پھر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی جاتی ہیں تو دوستو یہ جو ابھی ہم بات کریں ایزائیٹیز پہ تو آپ یہ میں ابھی آپ کو بکھاتا ہوں تو یہ دیکھیں گے یہ ابھی جو دوسری والی سائیڈ ہے یہ میں نے جس کے اندر جالی لگا کے دوسرا پارڈ جو ہے اس کا کیا ہے یہ ابھی آپ کو یہاں پہ کوئی پانچ ساتھ برڈ نظر آ رہے ہیں یہ والے جو برڈ ہیں جی ان میں سے کچھ زخمی تھے ان کو دوسری مرگیوں نے مارا ہے اور ان کی جو چونچے وغیرہ میں نے کٹی ہیں اس کے انشاءاللہ ویڈیو میں آپ سے جلدی شیئر کروں گا کہ گریلو لیول پہ اگر آپ نے کوئی سو دو سو مرگی رکھی ہوئی ہے تو ان کی آپ دی بیکنگ کیسے کریں گے ان کی چونچے کیسے کٹی جا سکتی ہیں اور اس کو کیسے آپ تراج سکتے ہیں ان کی چونچوں کو تو یہ میں آپ سے انشاءاللہ شیئر کروں گا یہ ابھی جو ہے ابھی ہم لیکن بات کر رہے ہیں جی ازائیٹیز پہ اور یہ میں ابھی آپ کو بڑھ دکھاتا ہوں آپ کو یہ ایک سامنے ایک مرگی کھڑی نظر آ رہی ہے جو اس وقت جھکی ہوئی ہے یہ جس کے اوپر میں فوکس کر رہا ہوں یہ آ رہی ہے جی یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مرگی آگے سے جھکی ہوئی ہے یہ ہے جی ازائیٹیز اور یہ اس کا جو پانی اس کے پیٹ میں پڑ جاتا ہے یہ بہت 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 بھودار ہوتا ہے اور اگر خدا نہ خاصا اس سے آپ کا جانور کی اگر موٹیلٹی ہو جاتی ہے تو اس کی جو چھاتی کا کلر ہے وہ چینج ہو جاتا ہے چینج ہونے کے بعد یا تو وہ پرپل کلر کی یا وہ بلکل بھی براؤن کلر کی اس کا جو پیٹ ہے وہ ہو جاتا ہے تو میری منیجمنٹ اللہ الحمدللہ جو ہے جی شیڈ کا آپ دیکھ سکتے ہیں ان کا جو نیچے والا فرش ہے وہ بلکل خوشک ہے مٹی اس وقت جو ہے جن کی بلکل خوشک ہے لیکن جو آپ یہ برڈز کو دیکھ رہے ہیں لیکن صرف ان سارے برڈز میں اس وقت یہی واحد مرگی ہے جس کو یہ بیماری ہے اور اس کے پیٹ میں پانی پڑا ہوئا ہے تو ابھی میں اس کو پکڑ کے بھی آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس کی کیا اس کی جو ہیں وہ کیسی یہ دیکھیں اس کا صحیح انگل بنا ہوئا ہے اس وقت آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت اس کی کنڈیشن کیا ہے یہ دیکھیں اس کا جو پیٹ کا نیچے والا حصہ پانی بھرا ہوئا ہے لیکن وہ جو حصہ ہے وہ بزن کی پانی کے بزن کی وجہ سے نیچے ہو گیا ہے تو اس کو خارج کیسے کرتے ہیں اور اس دوران میں ان کو دوائیاں کون سی دی جاتی ہیں یہ میں انشاءاللہ بھی آپ سے ویڈیو شیئر کرتا ہوں اسے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے تو چلیں شروع کرتے ہیں اس کے پانی کو کیسے خارج کیا جاتا ہے اور ان کے کون سی دوائیاں استعمال کی جاتی ہیں اور اس کی علامات کیا ہیں اور کس طرح سے آپ کو پتا چلے گا کہ ان کے پیٹ میں پانی پڑ گیا ہے تو چلیں یہ ویڈیو اب آپ سے میں شیئر کرتا ہوں کہ میں نے اس کا پانی کیسے خارج کرتے ہیں اب میں آپ کو وہ دکھاتا ہوں اچھا تو یہ جو بیماری ہے یہ دیکھیں پیٹ میں پانی بھر جاتا ہے اور یہ آپ مرگی کو لیکھ سکتے ہیں کہ یہ پیٹ کی حالت کس طرح سے ہو گئی ہے یہاں سے کسی بھاری ہو گئی ہے اور یہ دیکھیں یہ صحیح طرح سے چل بھی نہیں سکتے اور یہ اس طرح سے ہو گئی ہے اب یہ اس کا علاج کیا ہے یہ بیماری ہے کیا یہ پیٹ میں پانی اس کے کیوں پڑ گیا ہے میں آپ کو پہلے دیٹیل آپ لوگوں سے دسکس کر چکا ہوں کہ یہ بیماری کس وجہ سے آتی ہے اور یہ کن بیماری ہوتی ہے یہ والی لیکن اس کا علاج کیا ہے اور اب یہ پانی خارج کرنے کا طریقہ کیا ہے اور اس کے لئے جو پوپر میڈیسن یوز کی جاتی ہے وہ کون سی ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ ایک بڑی مرگی ہے ایک بڑی پٹھی ہے اور انہوں نے انڈا سٹارٹ کیا ہو گئے اب یہ دیکھیں یہ مرگی جو ہے یہ کافی ہے اب اس کا وزن زیادہ ہو گیا ہے اور اس کی جو سب سے بڑی ایک نشانی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں میں نے اس طرح سے اس بڑ کو پکڑا ہے اس کے جو پیٹ کا رنگ ہے وہ چینج ہونا شروع ہو گیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پیٹ کا جو کلر ہے وہ دیکھیں یہ جو ہے نا یہ آپ کو کلر نظر اس کا آ رہا ہے کہ اب یہ جو ہے وہ پرپل کلر کا ہونا شروع ہو گیا ہے اور یہ آپ اس کو ہاتھ لگا کے اس طرح سے جب کسی آپ کے بڑ میں اس طرح سے مسئلہ تو آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ کافی بھاری لگ رہا ہے نیسوس ہو رہا ہے آپ اس کو دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ جگہ کافی اس کی پھولی ہوئی ہے اور جو بڑ ہے وہ بیچارہ ہے اس وقت بہت تکلیف میں ہے اور یہ چل بھی نہیں سکتی یہ مرگی آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا یہ جو پیچھے والا حصہ یہ اس طرح سے جھکا ہوا اور آگے سے یہ اس کا اس کا جو موہ ہے وہ کافی اوپر ہے تو اس کا علاج کی ہے پانی خارج کیسے کرتے ہیں یہ میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس کے لیے ہمیں چاہیے ہوگی یہ سرنج جو ہم عام انجیکشن جو استعمال کرتے ہیں یہ اس کی یہ سرنج ہے اور اس کے ہم دیکھیں گے کہ اس کے جو پیٹ میں پانی کس جگہ پہ زیادہ ہے یہ اس کا یہ پیچھے والا حصہ یہ دیکھیں یہ سارا بھرا ہوئے پانی والا نا اس کے ساتھ تو دیکھا جائے تو یہ دیکھیں یہ یہاں پہ اس کے زیادہ پانی اس وقت ہے یہ دیکھیں یہ ایک عام نورمل سرنج دس سیسی کی سرنج ہے تو اس کو ہم استعمال کریں گے اور یہ دیکھیں میں نے اس کے بیٹ میں لگا دی ہے اب میں یہاں سے لگا ہوں گا اور اب اس کے ہم یہاں سے پانی اس کا خارج کریں گے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ اس کے لگ گئی ہے دھیان سے لگانا ہے اس کے اندر جا کے جو ہیں آنتیں وغیرہ یا اندر جو اس کا میدہ ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی کہ یہ میں نے یہ اس کو سرنج لگائی ہے اور سرنج لگا کے اب یہ دیکھیں کس طرح سے جو ہے یہ یہ جو سرنج ہے وہ بھڑنا شروع ہو گئی پانی کے ساتھ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پیٹ میں کافی سارا جو پانی ہے وہ پڑا ہوئے اور اس کے بعد جو ہیومن میڈیسنز ہیں جو اکثر انسانوں کے پیٹ میں پانی پڑ جاتا اس کو جب ڈاکٹر خارج کرتے ہیں تو اس پانی کو اندر سے خوش کرنے کے لیے جو بھی میڈیسن استعمال کی جاتی ہے میں انشاءاللہ وہ بھی آپ کو ویڈیو کے انڈ میں بتاؤں گا کہ وہ کون سی میڈیسن ہے تو یہ دیکھیں اس طرح سے یہ کرنا ہے کہ جہاں پہ آپ کو اندازہ ہو کہ پانی کے پیٹ میں کس جگہ پہ زیادہ ہے تو یہ وہاں پہ سرنج لگانی ہے اور اس کے بار بار نیڈل نکالنی اور اس کے لگانی نہیں ہے ورنہ اس طرح سے بڑ کو تکلیف ہوتی ہے یہ دیکھیں اب یہ سرنج اس کے بیچ میں اندر لگی ہوئی ہے اور یہ میں نے اس کو نکال لیے اور یہ دیکھیں اب میں اس کا پانی یہ دیکھیں کتنی بھر کے نکال لیے اور اب اس طرح سے میں دوبارہ اس کو لگاؤں گا اس کی جو نیڈل ہے اس میں بھی پانی آ رہا ہے اس میں سے اور یہ دیکھیں یہ میں نے اب اس کو دوبارہ اس کو بھرنا شکر کر دیم تو دوستو جو اس کے لیے ہم میڈیسن یوز کرتے ہیں یہ ہیومن میڈیسن ہے جو ہم اکثر جو انسانوں کو بھی جو ڈاکٹرز استعمال کرواتے ہیں جب پیٹ میں پانی پڑ جاتا ہے تو یہ ہے جی سیفیسٹ ہے یہ سیف گزائم اس کا جو ہے وہ سیفی زائم اس کا جو ہے جی یہ فارمول ہے یہ بیسیکلی جو ہے جی یہ پانی کو خوش کرنے کے لیے جو ہے جی یہ ورے کیپسول ہوتی ہیں یہ چار سو میلی گرام کا کیپسول ہے جی آپ اس کو جو ہے وہ کم سے کم جو ہے پندرہ دن تک ان کو سات سے پندرہ دن تک اگر آپ سات بھی دن میں دیکھتے ہیں تو فرق پڑ گیا تو ٹھیک ہے ادروائز پھر آپ اس کو پندرہ دن تک لے جا سکتے ہیں اور یہ چار سو ایم جی کا کیپسول ہے جی یہ آپ اس کو پہلے ہفتے میں جو ہے وہ صبح شام دیں گے اور اگلے ہفتے میں اگر آپ کو دینا پڑتا ہے تو آپ اس کو ایک ٹائم یہ کیپسول دیں گے جی اس طرح سے اسی جو ہے اس فارمولا میں آپ جو ہے جی وہ جا کے کیپسول بزار سے کوئی بھی لے سکتے ہیں مقلی کمپنیاں ہیں اور ان کے مقلی جو ہے نیم سے یہ مارکٹ میں آویلیبل ہیں تو کسی بھی کمپنی کا جو ہے آپ اسی فارمولا میں جو ہے وہ کیپسول لا کے جو ہے جی وہ اپنے مرگیوں کا آپ دے سکتے ہیں یہ تقریبا میرا حال 75 روپے کا ایک کیپسول ہے اور یہ آپ دیکھ لیں کہ پندرہ دن میں اگر آپ کو دینی پڑتی ہے دوائی تو یہ کتنے کیپسول جو ہیں جی وہ پندرہ دن کے بنیں گے علاج ذرا تھوڑا سا اس کا یہ کاؤسلی ہو جاتا ہے لیکن یہ ہے جی کہ آپ کا جو برڈ ہے وہ بلکل صحت ماند ہو جاتا ہے اور اس کی جو زندگی بچ جاتی ہے تو یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی جو میں نے آپ لوگوں سے شیئر کی ہے جی تو دوستو آپ نے دیکھ لیا ہے کہ جی کہ ایزائیٹیز کی بیماری کیا ہے مرگی کے پیٹ سے پانی کو کیسے خارج کیا جاتا ہے اور اس کو کون کون سی میڈیسن جو ہیں وہ دی جاتی ہیں یہ ایک جان لیوہ بیماری ہے جی اگر اس کا علاج نہ کیا جائے تو یہ بہت بڑا نقصان کا باعث بن سکتی ہے لیکن اگر آپ کی مینجمنٹ ٹھیک ہے اور اگر کوئی ایک دو برڈ میں بیماری آگئی ہے تو آپ اس کا اچھے طریقے سے علاج کر سکتے ہیں اور اپنے برڈز کو جو ہے وہ دوبارہ صحت کی طرف لے کے آ سکتے ہیں تو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکے دعاوں میں یاد رکھئے گا تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ